اس نے کہا کہ نظر لگنے کے لیے نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ لوگ کالے دھاگے پہنتے ہیں اس کے علاوہ قرآنی آیت کو پڑھ کر دھاگے پر پہنتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے قرآنی آیت کے بارے میں تحصیح کیجئے جیسے فلاں صورت کے ذریعے یہ فائدہ ہے اس دم کر کے گلے میں ڈال دیں یہ سمجھائیے نظر بد کا علاج نظر بد سے بچنے کے لیے معزتین پڑھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو مختلی دعائیں پڑھ کر حفاظت میں لیتے ہیں اللہ کی نظر بد سے لیکن وہ فرماتے ہیں راوی حدیث صحابہ کہ جب معزتین اتری سور فلخ سور ناس تو آپ نے تمام دعائیں کو چھوڑ کر ان سے دم کرنا شروع کر دیا نظر بد سے بچنے کا طریقہ سور فلخ اور سور ناس اب بچنے کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا اور اگر لگ جائے تو کیا کرنا وہ طریقہ بھی ہم نے چھوڑ دیا آج بچنے کا طریقہ تو یہ دو صورت ہیں ہمارے پاس نظر بد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے بچے کو ٹیکہ لگا دینا اور اگر شہر شرطہ تھا سباری ٹیکہ لگا نا چھوڑتا سا یہاں یہاں شہر نہیں دیکھیں گا اندر پیٹ پہ لگا دو ٹیک ہے نیچے پیر پہ لگا دو جتہ پینا دو پھر یہ طریقہ ہے ہمارے پاس اگر شہر سمجھو کتابوں سے نت پہ تو عورتیں اس طرح سے کرتی ٹیکہ لگا نا دوسرا بچے کے ہاتھ میں وہ ایک خاص کالے کلر کے تاگی آتے ہیں ایک دو تین چار ہاتھ اور پیروں میں رہتے ہو سمجھ رہا ہے بات کیوں نظر نہیں لگنا کبھی وہ کالے تاگی کے اندر موتیاں رہتے سفے سفے ایک خسم کے موتی ہوتے ہیں بلیک اور اس سے وائٹ 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 اندر چمکی لہتے ہیں وہ پینای دولے سے کیا ہوتا نظر بچ سے بچائیں گا نظر بچ سے نہیں بچیں گا تم مر جاؤں گے تو جہنم میں جاؤں گے اس لیے کہ تم شرک کر رہے ہیں بچے کو تنیوں اس لیے کہ وہ بالغ نہیں ہے ابھی اس لیے کہ وہ شرک ہے آپ یہ سوچتے وہ دھاگا وہ تاگا وہ سی پی اور وہ جو ہاتھ میں آپ نے دال دیا وہ بچائیں گے نظر بچ سے نہیں تو علاج بتا دیا میں نے آپ کو اب لگ جائے تو کیا کریں لگ جائے تو سولے فلقوں سے ناس پڑھ کے دم کریں یہی اس کا طریقہ ہے شروع میں بچنے کے لئے بھی اور بعد میں بھی یا دوسرا طریقہ یہ ہے نظر بچ سے بچنے کا کس کی نظر لگی اگر پتا ہو کس کی نظر لگی ہو اور پتا ہو کہ اس کی نظر لگی جیسے کوئی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے ایک واقعہ ہوا ایک صحابی نہا رہے تھے دوسرے صحابی ملنے آئے جب ملنے آئے تو یہ صحابی بڑے خوبصورت تھے ان کا جل بہت خوبصورت تھی تو انہوں نے کہا تم تو کماری لڑکی سے بھی زیادہ تمہاری جل خوبصورت تھے عورتوں کے بھی اتنی خوبصورت جل نہیں تھے مردوں کے امان رف ہوتی ہے لیکن وہ بہت خوبصورت تھے اتنا کہہ کر چلے گئے وہ آدمی وہیں گر گئے چکر کھا کے وہیں گر گئے اس کیا کہا تم کو خوب بخار آگیا حلنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا کہ ایک آدمی ایسا گر گیا آپ آئے ماں کہا کیا ہوا اس کو تو کہا اللہ کے رسول میں اچھا تھا نہا کے نکلا اور آنکھ پر اوپر کپڑا نہیں تھا ایک صحابی ملنے آئے اور کہا تمہاری جل تو ایسی ہے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہا اس سے بلاؤ وہ آدمی جس نے بولا اس کو بلاؤ اور کہا کیا تم اپنے بھائی کو خطل کرنا چاہتے ہو جب تم نے کوئی چیز کی تعریف کرنا ہوتی اللہ کا ذکر کیوں نہیں کہا ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا تو کہا اب تم وضو کرو پھر وہ صحابی نے ایک وضو کیا اور اس کا طریقہ ہے کہ پورا مکمل وضو ٹب میں کریں گے وہ وضو پورا ٹب میں کیا ٹب میں وضو کرنے کے بعد اس وضو کے پانی کو جس کو نظر لگی اس کے سر پہ دالیں گے جو پیچھے سے بہ سکتا آگے سے بہ سکتا یہ اس کا علاج ہے ایک کس کی لگی معلومت اور فقاہ اس معاملے میں لکھتے ہیں جس کی نظر لگی اگر وہ آدمی ملکل واضح ہو کہ اس کے بولنے کے بعد یہ ہوا تو اس کو وضو کر کے دینا ہی چاہیے اس پر واجب ہے کہ وضو کرے یہ نہیں بول سکتا میرے نہیں لگی میں وضو نہیں کرتا اس لئے کہ واجب ہے کیونکہ بھائی کو تکلیف پہنچی اس کی بولنے سے لہٰذا اس کے علاج کا تاریخہ وضو ہے تو وضو اگر کوئی آپ کو وضو بلکہ فقاہ یہ بھی ایک باب بانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو وضو کے لئے بلائے تو آپ وضو کر دیں اس کے لئے آپ تو نہیں مان رہے میری نظر لگے لیکن ان کو لگتا ہے آپ کی تو وضو کر دیجئے تاکہ ان کا کم از کم ذہن سے نکل جائیں گا کیا اس میں غلط ہے وضو کا پانی اس کے سر پر دالا جائیں گا یہ علاج ہے آپ پتہ نہیں کس کی لگی ٹھیک ہے تو پھر سور فلخ اور سور ناز اس پر پڑھ کر یاد رکھی دم کیجئے بعد میں بھی اور دم سمجھتے ہیں آپ دم مطلب پڑھ کر ایسا پھوکنا کہ اس میں دھوک اڑتا یہ دم ہے آپ ایسا کر کے ملنا دم کرنا اس کو پھر ملنا جہاں ایسا آنکھ پر بخار آ گیا کچھوں کا دم دم کر کے ملنا چاہیے طریقہ